مکرم چودہ سو اکتالیس ہجری کی چاند کی رویت کا شرع فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت میٹ کامپلیکس محکمہ موسمیات یونیورسٹی روڈ کراچی میں منعقد ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری مفتی محمد عارف سعیدی مولانا حافظ عبیداللہ پمر مولانا محمد زفر سعیدی مولانا حافظ عبد المالک بروہی مولانا محبوب علی سہتو اللامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی آغا گوھر علی جناب غلام مرتضی دیپٹی چیف منیجر اسپیس انڈ سائنس سپارکو اور لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی جناب منظور احمد زونل روحترال کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ محمد صلیفی مولانا قاری نظیر احمد نئیمی مولانا قاری محمد اقبال مولانا سابر نورانی مولانا قاری علامہ سید علی کررار نقوی کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شاہد قریشی اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ جناب سردار سرفراز نے فنی معاملت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی اور حافظ عبدالقدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ اکار اور احتمام کے فرائض انجام دیئے اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل روحترال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈکوارٹرز پر منعقد ہوئے ہماری مرکزی روحتلال کمیٹی کے ممران مولانا عبدالخبیر آزاد مولانا قاری محمد حلیف جالندری مولانا یاسین زفر اور مولانا عبدالعزید اشر نے فون پر مجھے کہا کہ ہم اجلاس کے فیصلے کی تائید کریں گے پاکستان میں بیشتر مقامات نے بتایا کہ ان کے ساتھ جم میں غفیر نے چاند دیکھا اس کے اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے اس کے علاوہ متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں ہمیں علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے ان مقامات پر جہاں امکان رویت ظاہر کیا گیا تھا ان کے لوگوں نے عدم رویت کی ریپورٹ دی لیکن یہاں شہادات چونکہ کافی تعداد میں آئیں جو اکہ دکہ شہادتیں آئیں ان کا ہم نے اعتبار نہیں کیا حالانکہ ایک جنرل افتخار صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا راول پنڈی میں کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں لیکن جہاں کسی درجے میں امکان رویت تھا وہاں سے جو شہادتیں آئیں ان کو جج کرنے میں کافی وقت لگا اور پھر پوری کمیٹی نے اس کے تمام پہلوں پر غور کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے اور عید الفطر کل چوبیس مئی دو ہزار بیس کو ہوگی ہمارے ماہرین میں سے ڈاکٹر شاید قریشی صاحب بھی تھے اور بعض اوقات ماہرین کبھی آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا یہ جو چاند تھا یہ بہت حساس تھا کیونکہ جنوبی علاقوں میں جہاں امکان ارویت کسی درجے میں تھا تو اس پر توجہ دی گئی کافی وقت انتظار کیا گیا اور جب ہمارے علماء کو شرح صدر ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے فیصلے کا اعلان کیا اور میں مرکزی و عطلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے تمام اہل پاکستان کو پوری قوم کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کل جو علمناک حادثہ ہوا پاکستان کے پی آئی اے کے جہاز کا وہ پوری قوم کے لیے ایک علمیہ ایک سانحہ ہے اس میں جو صاحبان ایمان شہید ہوئے ہم ان کے لیے مقام شہادت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اور جو ہمارے غیر مسلم مسافر تھے ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی تازیت کا اظہار کرتے ہیں وہ سب پاکستانی ہیں اسی طرح سے ہمارا ملک پوری دنیا کے ساتھ کرونا وائرس کے جو خطرات اور خدشات ہیں اس میں مبتلا ہے اور یہ ابتلا پورے عالم انسانیت کے لیے ہے اس کے لیے بھی پوری قوم کو دعائیں کرنی چاہیے پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے لیے بلاد اسلامی اور پورے عالم انسانیت کے لیے کیونکہ یہ ایک انسانی آفت ہے ابتلا ہے عالمیہ ہے اور اس سے کوئی بھی ملک پوری طرح سے آج محفوظ نہیں ہے اور ہمارے معلوم تاریخ میں ابتلاعیں آدمائشیں آتی رہیں اور کئی وبائیں بھی آتی رہیں لیکن اس طرح کی وبا جس نے پورے عالم کو گھیر لیا ہو یہ شاید ایک منفرد نویت کی وبا اور ابتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پورے عالم کو امت مسلمہ کو اور اہل پاکستان کو نجات عطا فرمائے موسیقی موسیقی